جندہ دلی سے جینے کے پہچانا جاتا ہے اسی بھوپال میں مانو اور اتحاس کے سب سے بھیان کر قودیوں کے قشاؤں کی گھٹنا بھی ہوئی تھی گہنی گیس کے خوفناک قشاؤں میں ہجاروں جانے چلی گئی تھی اس قواہی کا آن پہ یہی نہیں ہوا بلکہ اب تک اس کا بناسک اثر پڑ رہا ہے بھوپال گیس قراصدی کی اس گھٹنا کا نام سنتے ہی آج بھی لوگ سہم جاتے ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شانس کو روکنا کاس انشان کی بس میں ہوتا تو چھتیس سال پہلے بھوپال میں نہ کوئی موت کی نیچ ہوتا اور نہ ہی چھتیس برس بار گی زندگی یوں بے بس ہوتی اس رات کا درد کیا ہے اور انصاف اب تک کیوں اندھو رہا ہے اس طرح آج ہم بستار سے بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو چھتیس گھڑ لے کر چلیں گے جہاں شکتہ نے کابیس کانگریش کے ساتھ ہی بیجیتی تھی دونے بلوں کی کوشش اس چکربیو کو بھیدنے کی ہے جس کے پار سکتہ کا سنگھا سن ہے مجھے پردیش نے ابھی جس طرح کی راجبیتی پرسیدیا ہے اس میں کانگریش کھلحال بیجیت پر مہاری بکھ رہی گیا روپیس سرکار نے اپنے کام کاش خاص کر کشانوں کو خست کرنے کے لیے جو رنمیت بنائی تھی وہ اس پر آگے بھی بھر گئی روپیس سرکار پر جنتہ کو کتنا بھروسہ ہے اس کا اندازہ اسپاس لگایا جا سکتا ہے کہ پردیش میں ہوئے دو اپناو بھی کانگریش پمپرمتوں سے جیتی ہیں ایسے میں مشن دوہزار پیس کی راہ بیجیتی کے لیے آسان نہیں ہے لیکن جس طرح سے بیجیتی پندرہ سال راجبیتی شکتہ میں رہی اور کانگریش کا جو پانچ سال کا شاسن رہا تین سال بعد ہونے والے چناؤں میں جنتہ دونوں کی طلع کرے گی اور پولہ جسوں جھکے گا شکتہ وہی دل رہے گا ایسے میں اب دونوں ہی دل پوری طاقت کے ساتھ نشن دوہزار تیس کی اور پر چلے گئے نہازہ جنتہ مانگے جواب میں چلچہ اسی بڑے مددے کوئے کر تو چھتیز دل کی سیاست کا یہ دلچسپ دور ہے دراصل شکتہ میں کابیش کانگریش کے پاس ابھی تین سال کا لمبا وقت ہے باب دوہزار تیس کے سال دوہزار تیس کے بیدھان سمہ چناؤں کے لحاظ سے پارٹی اپنی جمین مجبوط کرنے کی جانے کی قبائد میں جھٹ گئی ہے جبکہ پنگرہ سال تک شکتہ کے کینے میں رہی اور اب بپک سے بیٹھی بی جی پی کے پاس قیدر بستار کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کلپ نہیں ہے پارٹی پھلا ہرم اس لئے اس طرح تک کاری کرتاؤں کو تیننگ دے رہی تاکہ راجی کی شکتہ میں واپسی کر سکے برحال مسان دوہزار تیس کی راہ کس کے لئے آسان ہے اور کس کے لئے مشکل ہے اور جس رنمیت کے پہت دونوں دل آگے بڑھ رہے ہیں اس میں کسے کامیابی مل سکتی ہے اس لئے کر چرچہ شروع کریں اس کے پل ہی دیکھ کے پہتے کو 36 گھر میں اندنوں نگم منڈل اور آئیوگوں میں نکسیوں کا دور کل رہا ہے پہلی سوشی میں زیادہ تر ویدھائی کو اور غرش نیتاؤں کو شامل کیجوان کے بعد سنگٹن نے اب دوسری سوشی تیار کر لی ہے چرچہ ہے کہ سنگٹن نے سوشی میں بلوک اس طرح کی کارکرتاؤں کو توجہ دینے جا رہا ہے پارٹی کے رنمیتی کار مانتے ہیں کہ ایسا کرنے دیکھوں گے نشلے اس طرح تک مضبوط ہو سکے گی نیا نیترہ تو تیار ہوگا پارٹی کا گناہ دھار بڑھنے کے علاوہ کارکرتاؤں کا بھروسہ قائم ہوگا سنگٹن کی یہ گناہ نیتی 2023 کے چنان کو جھان میں رکھ کر تیار ہو رہی ہے گونگریس مانتی ہے کہ صرف جن کلیانکاری نیتیوں کی پدولت ہی ستا میں دوبارہ واپسی سمبب نہیں ہوگی ستا میں واپسی کرنی ہے تو سنگٹن کا وزتار بھی بہت ضروری ہے دیکھیں 2023 کو ہم لوگوں کو سنگٹن کی مادین سے تیاری لڑنا ہم ایسے کارکرتاؤں کو بڑھا کتھک بنانا چاہتے ہیں جو سنگٹن کی بات سرکار کی بات انتیم بیکٹی تک پہنچے گونگریس یہاں مشن 2023 میں جھٹی ہے تو بی جی بی نے بھی میدان پتہ کرنے کے لیے کمر کسلی ہے حال ہی میں بی جی بی کے پردیش مکھالے میں تین دن تک چلے پرشکچر میں ایسے ماسٹر ٹینر تیار کیے گئے ہیں یہ راج کے سب ہی منڈلوں میں جا کر کیٹر کو پرشکچت کریں گے یہ جب ہی مانتی ہے کہ سنگٹھیا کے حساب سے وہ راج میں سب سے بڑی پارٹی ہے حیث میں اس پرشکچر کے سارتک نتیجے اگلے بیدان سواز دناؤ میں دیکھنے کو ملیں گے انہیں اپنے کارکرتاؤں کو پرشکچن پرانم کیا ہے اور انہیں کارکرتاؤں کے مادین سے جو آنے والے لکش ہیں ورش 2023 میں یہ بھی اس چھتے گڑے کے اندر میں سرکار کے مادین سے جنتا کی سیوہ کریں بہرحال بیبکش تو بیبکش ستہ پکش پی ابھی سے یہ مانکے چل رہا ہے کہ سال 2030 میں ہونے والا ویدان سواز چناب آرسان نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ دونہ پرمک راجنیتک دلوں نے ابھی سے تین سال بعد ہونے والے چناب کی تیاری تیز کر دی ہے پر آج ایکسپریس کے لئے ریپور سے آشیش تیواری کی ریپور تو مشن 2023 پر چلچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رائپور جو گئے ہیں کانگرے سوکتہ سیسی آنند سوکلہ جی ہے سوکلہ جی آپ کا مہت بہت ساگت ہے بیجی پروکتہ سنجے سیوہستہ جی ہے سیوہستہ جی آپ کا ساگت ہے سراج اس پر شکریہ در کے سمبادر منوز سیم بکھیل ہے اور ہمارے ساتھ بریس پتہ کاراو جنس بھارکوں ہیں آپ دونوں کو ساگت ہے پہلے منوز آپ سے ہی سوال آخر ایسا کیا ہوا کہ مشن 2023 کے لئے ابھی دونوں ہی دل ایک ساتھ تیاری شروع کر دیئے ہیں ابھی تو لمبا سمیہ ہے ملکل لمبا سمیہ ہے تین سال کا پورت سمیہ باقی ہے اس کے پاس بھی دونوں دل ابھی سے کمبیر دکھ رہے ہیں دو دل سے اس کے چناؤں کے لئے ابھی حالی میں نگم جو نگم مٹل ہیں اس کی دوسری سوچی جاری ہونی ہے دوسری سوچی کے تندرد میں جب بیٹی کی اٹیک سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے سنگھن کے وزتار کو زیادہ ساتھ مچتہ دے رہے ہیں جس کا فائدہ دو زیادہ اس میں مل سکتے ہیں اسی طرح سے بھاسپا بھی جو ہے اپنے جو دچلے اس طرح کے کیلڈر ہے اس کو مجبوط کرنے میں جوٹی ہوئی ہے تو جاہد توسل اس طرح سے پچھلے دس مہنے میں گجویریاں اس طرح سے تھم کی گئی تھی کرونا کال میں اب جا کر دیرے دیرے جو ہے انلاک کے بات کی سٹی میں سب کچھ دیرے دیرے سامان ہوتا جا رہا ہے تو ایسے میں لگتا ہے کہ جو لمبے سمجھ تک ایک نسکریتہ کا واتاورن تھا سماج میں بھی پولیٹکس میں بھی تو اب جا کر ایکٹیوٹیاں بڑھی ہیں تو سیدھے سیدھے دونوں ہی راجتیتک دلوں کو اب خیال آ رہے کیوں بھی تتہ دھاری دل دس مہینے میں ایسا کچھ لیکنی کام نہیں کہ حالاکی کسانوں اور جو گرامی ارچوانسہ کو مجبوطی دینے کا کام جلور سرکار نے کیا لیکن اس طرح سے ایک بڑا بریک لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جو دور ہے وہ جو آنے والا تین سال ہے اس میں دونوں دلوں کے پاس اپنی اسٹیپی کو اور مجبوط کرنے کے لیے اب صحیح چمعہ ہے ایک صحیح موقع جس طرح چاروں طرف ایک امید کا وعدہ اور جگرہ کی پورونا کی بیسین بھی آگئی ہے اور اس پر پلاننگ ہو جنے لگی ہے تو پل بلا کر آپ جو ہے ایک لمبا بریک ملا ہے اس کے بعد سب کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ سب توائیت کی جائے جی چھوڑے مجبوط دلوں سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سسیل جی جب بھوپیر سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا کام کر رہی ہے اسی کے کارن ہم چناؤ بھی بمپر مطوں سے جیتتے آ رہے ہیں ایسی اسکتی میں آپ جنہیت کے کام کریے لیکن چناؤ مشن 2023 تو آپ کا جنہیت کا کام مدھیم سے ترسال کی جنہیت پہنچانا ہمارا سنگرشن کے روپ میں مہت دائیت ہو بہت جاتا ہے کچھ شنطہ والی بات نہیں یہ سامان پرک یہ ہے سنگرشن کا بستار کرنا ہمارا سنگرشن کے روپ میں کام پارٹی نے جو ہم نے اپنا سنگرشن بلاد پہلے اکسو بلاد ترسال سنگرشن بات جا دھکتھوں کی نکتی کرنا ان کے پداد گائیوں کے مادھیم سے جو ہماری سرکار کام کر روپ جانت کام کرتا بہت گرو سے جنت جانت بید میں جات بتانی پیشتی میں جون گھو سنگرشن خطاف جو وائدے سرکتی عام روپ پ키 percent میں روپ معلوم سرکتی سرکتی جن پیشتی وائاز جنت موسیقی 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 کہ میٹے رہا کریے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پھر مت کہنا کہ چلے بھی گئے مت آیا بھی نہیں سنجی جب آپ کی ناجے بیان وہی اتر باٹی جی آپ کا جی آپ نے بی جے پی کہتی آ رہی ہے کہ بھوپیز سرکار کی بفلتاؤں کو لے کر ہمارے اپنے آپ ہم سرکار ٹو تھرڈ بجاتی سے آپ آئیں گے دو تہائی بہمت سے آپ آئیں گے یہ کہتے رہے ہیں پھر وہی آپ سے سوال کرنا ہے جو ہم نے سنجی جی سے کیا ہے کہ پھر کیڑر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ کیڑر بڑھانے جی رہا تھا ہے بی جے پی تو کیڑر بیس پارٹی ہے آپ کا کیڑر نیچے تک گاؤں گاؤں تک ہے تو یہ سب کرنے کی کیا جی رہا تھا کہ نئے سرے سے ٹیننگ دینے کی دیکھیں درباٹھے جی راجنیٹی میں یعنی سرکار بنتی ہے کسی بھی دل کی اس کے دو پرمک کارن ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو ایک کسی راجنیٹی دل کی اپنی طاقت اپنی چھمتا اور اپنی وسوشنیتہ رہتی ہے عام جنتہ کے لیے اس کا لاب ملتا ہے چناؤں میں اور دوسرا بشاہ یہ رہتا ہے کہ جو ایگزسنگ جو سرکار رہتی ہیں جو مرتمان سنوے میں سرکار رہتی ہیں اس کی اسفلتہ آئیں بھی کہیں کہیں چناؤں میں مدد کرتی ہیں اور یہ دونوں کے سمکرن ملا کر کوئی بھی راجنیٹی دل ستہ پرات کرتا ہے اور آج کموگش وہی ستھی یہاں پر پھر سے کھڑی ہو گئی ہے کہ دو سال کے اندر میں جس طریقے سے عام جنتہ کا کروش آیا ہے تو کانگریس میں بھی گھوراہٹ ہے اس بات کو لکھر اور کانگریس اسی لیے کوشش کر رہی ہوگی ایک راجنیٹی دل کے روپے پھر سے کہ ہم تئیس میں کیسے آئیں لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے ان کو کچھ گین دکھائیں نہیں دیرام کو کوئی شفلتہ دکھائیں نہیں دے رہی ہے اور شاید یہی کارنٹ تھا کہ آپ نے جب سوال کیا سوشیل جی سے کہ کون سے نہیں کیے تو وہ تو ایسی چیزوں کو بول بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے شرابندی کا وعدہ کیا تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہاں ہم نے بیروزگاری بھتہ دینے کا وعدہ کیا تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں بولینے میں یہ کتنا ڈر ہے تو سمجھ لیجئے کرنے کی بیروزگاری کے بارے میں بتایا دوسرا بشئ یہ ہے بیروزگاری تو یہ تو گھوما پھرا پندرہ بیس لاکھ روپے کا یہ تو ہم نے کیا تھا ہماری سرکار نے پہلا کیا تھا ابھی تو یہ ہے جو پندرہ بیس لاکھ روپے جو کام ملتے تھے بیروزگاروں کو اس کو سوابت کر کے پیس ورٹ میں لوگوں کو بندر بانٹ چالو ہو گئی ہے اس پردیش کے اندر میں جو ہم نے کیا تھا پہلی بار اس پردیش کے اندر میں کہ جو بیروزگار انجینئر ہیں بیردگار لوگ ہیں ان کو ہم سیدھا لاپ کس طریقے سے دیں اس کو سماپ کر کے ہم بندر بانٹ کا کام چال ہو گیا پیڈیوڈی سے لے کر انہیں ویبھاغوں کے اندر میں دوسرا آپ نے بی جی پی کے بارے میں کہا دیکھئے ایک جو سنگٹھان ہوتا کوئی بھی سنگٹھان راجتک دل سنگٹھان لیکن میں اپنے سنگٹھان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم کہاں سے پرارم ہوئے تھے آپ کو بھی معلوم ہے انیس سنگٹھان میں جب چوراسی میں دو سیٹیں تھی تو سنگٹھان کو ہمیسہ فوکس کر کے ہم نے کام کیا ہے ہم سرکار میں رہے نہ رہے لیکن ہمارا سنگٹھان مجبوط یہ دی رہے گا تو ہم کبھی نہ کبھی سکتہ حاصل کر لیں گے اور اس سکتہ کے معجم سے ہمارا کارکرتہ عام جنتہ کی سیوہ کرسے اس لقص کو لے کر ہم راجتک کے شہطر میں کام کرتے ہیں ہمارا کارکرتہ ہماری سرکار کیا کر رہی ہے دیش کے لئے کیا کام ہونا چاہیے پردیش کے ہیٹ کے لئے کیا کام ہونا چاہیے اس کے لئے ہمارا جو کارکرتہ ہے وہ سچم رہے وہ جانکاری رہے اس کے لئے جو پرسکشن کی بات ابھی کی جو تین دن پرسکشن ہوا جس کے بارے میں چرچہ ہوئی تو ہم اپنے کارکرتہوں کو اور بھی مجبوط بنا رہے ہیں کی ہم نے کیا کیا کانگریس نے کیا کیا یا ہم راجتک کے شہطر میں تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیچ میں جا کر تمام پرکار کی باتوں کو لے کر پرسکشن لگ بند دس وشیوں کو لے کر پرسکشن ہو رہا ہے ہمارے اب وقت تو کیسا ہونا چاہیے راجتک کے شہطر میں ایک راجتک کارکرتہ کا وقت تو کیسا ہونا چاہیے ہمارے بچار پریوار کس طرح سے آنسانگیت کارکار کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں جا کر سمان سیوہ کا کام کر رہے ہیں یہ سب جانکاری ہونا چاہیے چھتگڑ کی پرسر بھومی کیا ہے آج کانگریس کیا دیج بہ رہی اس پردیش کے اندر میں اس پر ہماری نظر ہوگی ایسے انیک وشے ہیں ان وشےوں کو لے کر ہم اپنے کارکرتاؤں کو تیار کر رہے ہیں لیکن ستہ تو آتی ہے جاتی چلی جاتی ہے ہمیں تو چھتگڑ کی جنتہ نے پندرہ سال تک آشیروات دیا ہے اور کانگریس آئی ہے ان کو ہم نے مدھائی بھی دیا ہے لیکن کانگریس جس طریقے سے سفلتہ حاصل کری جس بڑی ماترہ میں اس کا پریڈام ٹھیک نہیں ہے اور اسی لئے جنتہ میں کہیں 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 آکروش ہے اور کانگریس میں بھی گھبرہات ہے اسی لئے آج دیکھیں دو سال ہو رہے ہیں نگہ پنجل کے مادیم سے مجبوطی نہیں نگہ پنجل کے مادیم سے ہی اپنا ورچس و نیتہ استعافت سنجل جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا بندر باٹھ ہو رہی ہے جن کا لائرکاری کاری نہیں ہو رہے ہیں دو سال میں اگر چھتیس میں سے ستائیس وعدے پورے کر دی جاتے ہیں یہ کام نہیں ہے کیا ایک بات دوسری بات جو ابھی ہم لوگ تو پرینام دیکھتے ہیں ابھی جو پرینام آ رہے ہیں چاہے مروہی کا ہو چاہے پنچائتوں کو چناؤ کا ہو نگری نکائے کے چناؤ کا ہو بستر میں آپ کی ہی ایملے تھے شیٹنگ ایملے تھے وہاں پہ یہ سیٹ لے گئے یہ پرینام یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بھوپیس سرکار جنہ تیسی کام کر رہی ہے دیکھیں ترپاٹھی جی دیش کی آجادی کے بعد بھارتی راجتی کے اپچناو کے لیے ہم سنچا کو دیکھیں اور اس کا انپات میں ہم دیکھیں تو لگ بھگ نبے سے پنچانبے پرتیشت جو جیت ہوئی ہے وہ لگ بھگ ستہ بھاری راجتی دلوں کو ہی ہے چاہے ہم اس میں رہے ہوں چاہے کانگریس کی پارٹی سرکار میں رہی ہو سامانے تھا ہندوستان کی جنتہ کے اندر میں یہ مت رہتا ہی جس کی سرکار ہے اس کو سمرتھن ملتا ہے تاکہ اس کے کام وغیرہ ہوتے رہیں تو یہ چیزیں سامانے تھا ہوتی ہے راجتی میں کہ اپچناو کا لاب نشیت رکھ سے سرکار کو ملتا ہے لیکن کانگریس کے ساتھ میں ایک چیز اور جوڑی ہے کہ سرکتہ کا دروپیوک کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کا شاندہ ردھارن مروحی میں دیکھنے کو ملا چاہے دنتے والا میں دیکھنے کو ملا مروحی میں ایک گڑھ مہنے کے اندر میں جس طرح سے چناؤں نہیں لڑنے دینے کا وشہ جو سامنے آیا جس کے بارے میں میں کہوں گا تو بہت سمیں لگے گا اور یدی وہاں پر چناؤں تو آپ لڑے تھے چناؤں نہیں لڑنے دینے کیا ملتا ہے آپ کی بی ٹیم کو نہیں لڑنے دے رہے تھے بی ٹیم تو آپ کو سمرتھن کر رہی ہے لڑے مطلب چو آپ نے کہا نا چناؤں نہیں لڑنے دینے کا چناؤں کو انتہ گھر میں آپ نے دیا تھا مہدہ ہے نہیں لڑنے دیا گیا نا سنیے چناؤں میں آپ نے دیا تھا انتہ گھر میں لیچ میں نہیں بولتے ہیں سنیے ترپاٹھے جے ترپاٹھے جے ہوا یہ دیکھئے جوگی جی جوگی جیسی سیجے میں رہے ہیں آج وہ نہیں ہیں یہ کس کی دین میں ہی اس پرمیش کے اندر میں پرفام مادیواسی مکھے منتری راجے نرمال کے باپ کس نے بھیجا سمبانی سونیا گاندی جی نے بھیجا سمبانی راہل گاندی جی نے بھیجا یہ کہہ کر بھیجا کہ پرفام مادیواسی مکھے منتری کانگریس پارٹی نے بنا سنو سنو یار سنو تو سنو تو سنو سنو دوسرا دوسرا اب وہ اب وہ چھوٹ لگے گل پر بل پر چھوٹ کری تو بیچ میں بولیں گے سکاٹھی جی سسلیہ بات پاس ہی آئے گے آپ در خواہی کے سسلیہ بیچ میں بات آجائے در خواہی کے سسلیہ بات پاس ہی آئے گے سنو لیجے آرے سن لو دیکھیں ایسا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ تو بیچ سال جنتہ نے دیکھا کانگریس پارٹی نے بھیجا اے آئی سی سی نے بھیجا دوسرا بشہ راستی انسوچت جن جاتی انسوچت جن جاتی کا دھر کانگریس پارٹی نے بنایا یا تو آپ نے دھوکہ دیا یہ مانیے کہ آپ نے پردیش کی جنتہ کو دھوکہ دیا کانگریس میں اور بیس سال تک یہ معاملہ چلتا رہا آپ ہم کو پہتیں گی بیٹی سترہ سال تک آپ کے مکہ منٹری رہے آپ کے مکہ منٹری رہے بیچ میں نہیں بولتے بیچ میں نہیں بولتے بیچ میں نہیں بولتے آپ کے تمام جو منٹری منڈل ہے بھوپیش بھگی جی سہید سب سب ان کے منٹری منڈل کے سہیوگی رہے سنبانی عزید جوگی جی کہتے تھے کہ ہمارے مکہ منٹری ہیں ہمارے پتھ پردر چک ہیں نہیں تو آپ نکلی آدی واسی لگنے لگے سنجھے جی آپ کا انشارہ یہ ہے کہ کانگریس کا یہ ہی رہا ہے سنجھے جی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہیں دکت نہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جوگی جی کیاں سے لڑتے پرنگلر فائٹ ہوتی ہے اور آپ کی بجائے ہوتے ہوتی یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا پرنگلر فائٹ ہوتی دیکھیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا پر باٹھی جی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یہ تو بھوش کے گھر میں ہے لیکن یہ ستے ہے یہ ستے ہے کہ 20 سال تک جوگی پریوار وہاں پر امیلے رہا چاہے وہ کانگریس پارٹی میں رہے چاہے وہ جی سی سی جے میں رہے اور جب تک وہ رہے اور جب کانگریس میں نہیں تھے پھر بیچ میں بولے پھر بیچ میں بولے درد ہوتا ہے میرے کو معلوم میں گلتی کرے ہوتا ہوں تو دیش کی آجازی کے بعد سے کانگریس کا یہی حال ہے اپنے لاب لینے کے لیے تمام پرکار کے شڑے اندر کرتے ہیں اور یہی کام کموویش آج پورے دیش کے اندر میں کر رہے ہیں چاہے کسان کا معاملہ ہو چاہے چھتگڑ کا معاملہ ہو لیکن جنتہ سمجھ چکی ہے دوستوں کے اندر میں شراب شراب بندی کے اووریڈ شراب کی جس طرح سے بکری دیش ہے ٹرزی جی سولو ہے تو مجھے تمامز کی بنا ہے شراب بندی کی سنجر جلدی سماپت کریے جلدی سماپت کریں میجہ کر دیجئے جی سسیل جی میں بلایا کہ ٹرزی جی شراب بندی کو بحکت کریں آجازی بھاٹھے جی معجیسہ سنجر کے بھی بول دائے بلکل ہم نے عجید لوگی کو قامضیس پارٹی نے اے ایسیسی نے آجواسی سمجھے ہی اس پردیت کا پہلا مکھے منتی بنایا تھا آجواسی سمجھے ہی کانگریش پارٹی نے انہیں آجواسی انجوچی جنجاتی بیباد کا ادھاکس بنایا تھا آجواسی جنتا پارٹی نے اس بات کی شتایت کی اور جی آجید لوگی اپنے آپ کو آجواسی ثابت کرنے میں سکچم نہیں ثابت ہوئے جس بھارٹی جنتا پارٹی نے سپریم کورٹ تک جا کے آجید لوگی خلاف شراؤرا وہی بھارٹی جنتا پارٹی سوڈا تک سپریم کورٹ کے نیردیش سے باؤدو عجید لوگی کا جاتی کا نیردھارن کیوں نہیں کر گئی تھی جب ان کے جاتی کا نیردھارن مانگی سپریم کورٹ کے نیردیش پر بنی کمیٹی نے کر دیا جب یہ سکت دیو گیا کہ وہ آجواسی نہیں ہے تب بھارٹی جنتا پارٹی اپنے نجیت رانتوں کے لیے آج ان کے نام پر رونا رو رہی ہے بھارٹی جنتا پارٹی پہلے یہاں بتایا بھارٹی جنتا پارٹی آجواسی بولتی تھی جس بھارٹی جنتا پارٹی آجواسی نہیں ہونے کا کامل لائی ارتی تھی اور اس بھارٹی جنتا پارٹی کے سکتہ پہ جب نیردھارا آ گیا بھارٹی جنتا پارٹی کے نیردھار پیس موں سے ان کے آجواسی ہونے نہیں ہونے پر پرلاپ کر رہے ہیں ہمارے پتیا شیم کو یہ بہت ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیس ورس میں بندر بات کیا جاتا ہے اسی چھتیگرھ نے نیتی بنائی جائی تھی اسی چھتیگرھ نے نیتی بنائی جائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے کام یہاں سے یوانز ودداروں پر دیا جائے گا لیکن انہوں کیا کہ اب خلووین کر کے جو ایک کروڑ کے کام ہونا چاہیے جو پہجاس لاکھ سے کام ہونا چاہیے جو بیس لاکھ سے کام ہونا چاہیے جو دیش کے اندرادی اپنے چھوٹے چھوٹے بیرودگار یوہوں کو دیتے ہیں اس کام کو انہوں نے کرونوں میں کر کے ایسے سسٹم بنا دیا کہ شکرید کرتا ہے یوہوں چھکے کو نہ دے پائے انہوں نے کیا کہ اسی بھائی بھائی پوری پچیوں کو چھکا دیتے ہیں تاکہ ایک مست کمیشن آئے جس کمیشن تی بات رمان سنگیر دیار کے وہاں دارے گار میں کرتے تھے مجھے کمیشن کھولی کنیا کے کیارے یوہوں کے ہوتاں میں تاکہ ڈالا آج ہماری سرکار 20,00,00 کے کام اسی بلاد کے یوہے روزگاروں کو بینہ کسی پائنے کے پننے کے کنے کے کنے کے کنے کے کنے کار رہی ہے آج ہماری سرکار جو دیپلومہ اندین سکی بات کہتا ہے ایک موٹی پلومہ اندین سکی بتا ہے انہوں نے کام دیا انہوں نے خوٹنا کر دیا لیکن کام دینے کے بات آئی تو انہوں نے کام دین کیا نا آپ مطاقہ دو اس کا ہی وقت سے خوٹہ لیکن اس نے چاہتا کیا چیم چودہ ہجار کروڈ روپائے چودہ ہجار کروڈ روپائے رہی زیادہ حجی منوار جیا چیم برباد کیا کمیشن خوڈی کی نیت انہوں نے ہاؤسنگ بود مایسے آن سے پوڑڈتا ہے آج بھی ہجاروں مقام کھنڈا روپائے کھنڈا روپائے کھنڈا روپائے کھنڈا روپائے آپ نے کھنڈا روپائے آج یہ چلنے کے آج یہ چلنے کے آج یہ چلنے کے آج یہ چلنے کے آپ نے اپنا کھرا کر دیا آپ نے خوب دیا آپ نے رائپول میں سکائیوار پنایا خانار ہو رہا ہے سکائیوار آپ نے کیا کیا آپ نے میلا سکرنے ایک مجھلی بیسلنگ میں جانے کیا چاٹا نفت لگائی یہ حتی رہا تھا بنات کیا آپ نے دیکھیں میں نے کہا کہ جس چیت کی جانکاری نہیں اس کے بارے میں چلہ چلہ کر کہنے سے وہ سب سے نہیں ہو جاتا ہے بیروزگار انجینئروں کی سنکھے سہی نا مانیت تامرالو سہو جی کی جب نوڈی منتری اسے آپ کو جانکاری ہوگی وہاں پر جانکاری لے لیں کہ کتنے بیروزگار انجینئروں نے کام کیا ہے تو ہم اور کسی چینل کے اندر میں جہاں پر پردیش کی جنتہ اس کو سنتی ہے وہاں پر ہم دلت تچھو کو کریں گے تو وہ آپ کی ناکا بھی دکھتے جی آپ نے کہا جوگی جی کے وشہ کو لے کر تو چلیے سب سے پہلے تو آپ نے بھیجا تھا اس بات کو سکاری کے اس کے لئے دھنواز دیتا ہوں میں تو کیوں نہ پر شروع کریں محفی مانگنے کی تو پہلے کیوں نہ پر سوڈیا گانڈی جی کو چپسی لگ دیں ایک چپسی لگ دیں سونیا گانڈی سونیا گانڈی ارے سوڈا 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 بھئیہ آرے سوڈائی سوڈا سوڈا بھئیہ سانج میں جی اس معamet لدکا سے چکا رکھا تھا اس سے کمایتی تھی سانجی ایسا ہے جو گھیج کو معاملے کو آپ نے کامیٹی بنا چرما کشیئے برات کردی اوہ کے لئے بلاد تک اب وہ بلنے کا موقع سے تک تو تک ستھل کردیا ان سے بولنے کا موقع سکتے دیکھے کوئی بھی شاستی دیکھے کوئی بھی دیکھے کوئی بھی شاستی پرکریہ ہوتی ہے اس کا پالن شاشن کے بیباہ کے بات شاستی پرکریہ کا ایک پروسر ہوتا ہے جس میں کوڈ کا محاملہ بھی ہمارے گھر کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو آدھے سپائٹ کر دے یہ لڑائی سکل رہی تھی سنو 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 پھر بھی اس میں بولے آخر اس کا پرنام یادی آیا سنو تو غلط نہیں غلط سن رہا یادی پرنام آیا تو ہماری کمپلین کا ادھار پر آیا آپ کو بھیجیے سے پرسام آدھی راستی مکھے منتری پرسام آدھے سکتے ہیں بہوشی کے علم میں بہوشی سب سے پرانی پارٹی ہے جہاں سنی کرتے ہو اسی طرح پر جو لوگ ہیں اس طرح کے لوگ کانگریس میں ہیں اس طرح کے لوگ کانگریس میں بڑی ماترہ میں ہیں جو بہروپیہ ہیں جو بہروپیہ ہیں چلیے چلیے خانہ بھی مددہ کچھ اور تھا مددہ تیاریوں کو لے کے تھا بات جیسی سی جیسی ہونے لگی توہرے ادھر سکترکار عزیز بھارگز یا عزیز بھارگز شکورے مدد پر ٹپڑی آسی تھی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن کانگریس پارٹی کو لیک سے ہٹ کر ایک کام کرنا چاہیے کہ پرثم پنٹی یا دھتی پنٹی کے نیتاؤں کو چھوڑ کر جو بلاک لیویل کے آپ کے کارے کرتا ہے جو دیووٹی ہے جو آپ کے پنٹی سمجھ پیس ہے ان کو موقع دے ان کو بھی سکتہ میں بھاگی لاری کا موقع دے جس سے آپ کی پارٹی اور مجموعہ بنے جی بھارتی جنتہ پارٹی جیسا بھی سنجھے سری باسکو جی کہہ رہے تھے کیڑر بیس پارٹی ہے اس نے ایک انساثن ہے ان کے کئی انساثنیس سنگٹھن ہیں جو آدھیباسی علاقوں میں کام کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اپنے میں نکھار دانے کیا ہو سکتا ہے یہ میں وہاں گھڑوالی ہوگی یہ پھولی وہاں بھی گھڑوالی ہے لیکن ان کو نکھار دانا چاہیے کہ جو ان شیطروں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو جنتہ کے بیش بھی رکھیں مدہریوں کے بیش بھی رکھیں جس سے ان کو پتا چل سکے کیا ہے بہت ب예요 بہت 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 بہتhrить تین سال بعد برہن سواласنان ہونے ہیں لیکن دونوں پراموزش病وں نے 2023 کے لیے ابھی سے کبھٹ کسبی تھے رانیوٹیاں تیار ہونے ہیں جس کے تحت ہی چل کر اگلی بار سبتہ میں آنے کی تیاری ہوگی نیسے جس طرح کانگریس ابھی سے دوزار تیز کی تیاری میں جڑ گئی ہے اسے لے کر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کانگریس کو بہت قدر ستا رہا ہے تبیتو وہ دوزار تیز کے دنگل کے لیے ابھی سے پورا دم لگا جبکہ بجیوٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ راج جنہوں کی سیاسی جنین کسک گئی نیازہ پارٹی نئے سیرے سے نیسے تیار کرنا چاہتی ہے پھر نیسن دوزار تیز پور ہے لیکن پوری تیاری کے ساتھ کون جلد ہی اس کے نظر پہنچے گا دیکھنا اہم ہوگا چلیے سپیلی دارتو باز اب مدی پریش کا روپ کرتے جہاں گیش کانگریس کی چھتیس کی برسی اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ دی برسی کی چھتیس برسی تو تین دشاروں نے سکھ چوراشتی کو رات کے دوسرے پہا جب گیش لیک ہوئی تو خواہ دوٹا جہر اندھا دھوم بھاکتے پیر کتے دش کی طرح گرتے لوگ دیسر تھنڈ میں شانسوں سمیں گھوٹا جہر اور پھر جب صوبہ ہوئی تو جگہ جگہ پڑے ساتھ دل سے کراتے لوگ بدر آئے ایسے بھلا کوئی کیسے بول جائے وہ مل جائے کیوں نہ یاد آئے وہ پر خاص کر تک جب انصاب دیتنیا پھر اس کانکے پیر سالوں سے نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں لیکن اندھے نیائے نہیں ملتا اب سوش اس بات کا ہے کہ راج اور کینے میں ایک سی شرکار ہونے کے بعد جو سب کچھ جسٹ کرتے ہیں پیر بتاتے ہوئے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب کینے میں بی جی پی کی شرکار ہوگی تو پورا حساب پتاتے ہیں لیکن اب جب دلی نے موڈی شرکار کو بھی آئے چھ سال سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو پیر سوال پر کر رہے ہیں اور کتنا سب کریں بیرسی کی چھتیس برس پر چرچہ سرو کریں